امریکن ڈریم کے نام سے مشہول ایموزین گاڑی نے اپنی لمبائی کو ساٹھ سے بڑھا کر سو فیٹ کر کے ایک بار پھر گنیز ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا ہے ناساؤ کاؤنٹی میں آٹوزیم ٹیکنیکال ٹیچنگ میوزیم کے مالک مائیکل میننگ کا کہنا ہے کہ نیو جرسی کے گوڈام میں کافی عصر سے کھڑی گاڑی کو متعدد فلموں میں استعمال کیا گیا تھا جس کے کئی مقامات پر زنگ لگ گیا تھا جبکہ اس کے بہت سے پرزے بھی خراب ہو گئے تھے جاپانی سائزدان آج کار ایک چھوٹی سی ممی پر تحقی کر رہے ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جل پرید دیوی کی ممی ہے جس کی پوجہ کرنے والے کو صحت تندرستی اور لمبی عمر حاصل ہوتی ہے اس ممی کا دھرڑ مچھلی کا اور سر انسان جیسا ہے جبکہ اس کی مجموعی لمبائی صرف تیز سینٹی میٹر ایک فیڈ سے بھی کم ہے یہ پچھلے چالیس سال سے آسا کوچی پریفیکچر کے انجوین مندر میں باحفاظت رکھی ہے شہر قائد کے ساحل منوڑا کے قریب دیو کامت مردہ برائیڈر وحیل پانی کی سطح پر پائی گئی ہے جس کو مسافر کشتی کے ذریعے کراچی فیش بار بر متقل کیا گیا ہے کراچی فیش ہر بر کے ماہی گیروں نے متعایہ کے باری بر کم ویل کے موت کسی بحری جہاز سے تکنانے کی وجہ سے ہوئی ہے تاہم ویل کے جسم پر جہاز سے تکنانے کے نتیجے میں کوئی زخم دکھائی نہیں دیا ڈیوڈیو ایف پاکستان کے مطابق گزشتہ چار ماہ کے دوران یہ تیسری وحیل مردہ پائی گئی ہے اسے پہلے اکتوبر دوزارکیس میں سرکی کلمت خورت دوسری جنوری دوزاربائیس میں چرنہ جزیرے کے قریب مردہ حالت میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی جبکہ سنویت کا یہ دیسہ واقعہ ہے ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پارو پاکستان میں بھی اس کی عبادی خطرناک حد تک کام ہو رہی ہے وحیل کے تحفظ کے لیے ماہی گروں اور عام لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے